اللہم صلی علیہ سیدینا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ ایمان سے وہ ایمان جس کو اللہ ایمان مانتا ہے وہ ایمان ہے توہید، رسالت، ختم نبوت جو بھی اسلام کے ضروری اقائد ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمال میں کیا ہو اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہو اپنی نمازوں کے اندر خوشو پیدا کرتے ہو دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہو کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اقائد درست اور نماز کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا آپ نے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے توحید کے بعد اب نماز پڑھو گئی یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ابھی مسلمان ہوا اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تقبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں ابھی تو میں نماز سیکھوں گا نہیں بھئی جیسے تیسے ہو جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس وہ پھر سیکھتا رہا ہے آرام سے اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو سات بچ کے تیس منٹ پہ اور غیر مسلم اسلام ہوا اسلام اس نے قبول کیا سات بچ کے ستائیس منٹ پہ تو ستائیس منٹ کے بعد تین ہی منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی اسی طرح جو خواتین حیز اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں ان کا منسز بند ہوئے اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے اگر نہیں پڑیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑتے تو ہیں لیکن کیسے پڑتے ہیں خوشو خضو کے ساتھ پڑتے ہیں تو خوشو میں ظاہری جسم کا خوشو بھی اور باطن کا خوشو بھی یہ ظاہری خوشو کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑی کو یوں یوں کرتے رہتے ہیں کوئی کھجاتا رہتا ہے بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں ہے یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا غلط ہے بھائی وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا وہ نمازوں میں آپ کو خشو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور خشو میں ظاہری خشو بھی باطنی خشو بھی اور ظاہری خشو یہی ہے کہ آپ ارام سے اتمنان سے نماز پڑھیں جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکو میں جانے کے بعد قومہ میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے ایک دم ڈائب مرتے ہوئے جناب وہ سردے میں چلے جاتے میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی میں رکو میں گیا تو لوگ بھی رکو میں گئے پیچھے گاؤں کے لوگ میں جب سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا وہ عادی سے زیادہ جو مختدی تھے نا وہ سردے میں پہنچ چکے ہیں اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا تو ان کو خیال ہوئے امام صاحب تو پہنچے نہیں تو مجھے یوں مو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام بھئی کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سردے میں پہنچ چکے ہیں تو پھر وہیں رک گئے وہ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں سٹاپ کر لیا تو اتنی سپیٹ کے ساتھ نماز پڑھنا دہان نہ لگانا یہ بہت بری حرکت ہے تو یہ ہے ظاہری اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہے ہیں اور دل میں خوشو پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہونا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے پھر سبحانک اللہم اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے وہ بھی حمدی کا ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لی ہیں وَتَبَارَقَسْمُ کا تیرے نام برکت والا ہے وَتَعَالَىٰ جَدُّ کا تیری شان بہت اونچی ہے وَلَا إِلَا غَيْرُكْ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر عوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو پھر الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں پھر رکو کی تسبیح کا مطلب آتا ہو سبحان ربی العظیم التحیات کا مطلب آتا ہو اس لئے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے اور میں سمرتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا التحیات للہ والصلاوات والطہیبات میں عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے تو التحیات کا مطلب عبادتیں یہ ذہن میں رکھیں کیا اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا التحیات للہ قولی عبادتیں التحیات کا مطلب قولی یعنی زبان سے جو ہم حمد و سنہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لئے والصلاوات اسی طرح جو بدنی عبادتیں ہیں نماز پڑھنا حج کرنا وہ بھی اللہ کے لئے والطہیبات اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات وہ بھی اللہ کے لئے تو یہ لفظ یاد کر لیں التحیات للہ والصلاوات والطہیبات السلام علیکہ ایوہ النبی آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا تو تفسیر کے لیکچر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراوی میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تراوی کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا تحجد کی نماز میں بھی تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو تو جن لوگوں کو نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں نماز ترجمہ سے سیکھیں اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنا دھیان وہاں لگائیں لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں یہ پوری امت کے علماء کا اس فرجمہ ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگنا نماز میں تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے پریشان نہیں ہونا ہے کہ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے ابھی دل تو لگنی رہا انسان بیسیوں کاموں کے بعد جب نماز میں آکے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں فرض نماز سے پہلے اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا وہ بٹھ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا اللہ کی طرف پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا ڈیریکٹ آکے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا وہ ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت بان لیتا ہے تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں فضول باتوں سے بچتے ہیں لغو کسے کہتے ہیں لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اب نقصان ہے یا نہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی لغویات میں داخل ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے وہ بھی لغویات میں داخل ہیں پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے مگر ہوتا دنیاوی ہے آخرت والا نقصان نہیں ہوتا تو وہ بھی لغویات میں داخل ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدہ مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتا یہ بھی لغویات میں داخل ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدہ مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان تو اس لیے لغویات میں چار چیزیں داخل ہیں خوب سمجھ لیں لغویات کی ڈیفینیشن کیا فائدہ نہ ہو اس کا یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے پھر اس کے چار درجات ہیں نمبر ایک فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے تو یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے تیسری قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے چوتھی قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں لڈوں کھیل رہے ہیں ویٹھ کے آپ نا دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ جس میں جوہ نہیں ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے لوگ کہہ سکتے ہیں نا پھر اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی بھاگنے دوڑنے سے جب آپ دوڑتے ہیں چلتے ہیں بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے ویسے بھی انسان کل آوازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت تو فائدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی موتد بھی فائدہ ہو اور فائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو تو تاش کے مثال کیا ہے ٹائم ویسٹنگ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا لیڈوں کھیل رہے ہیں بیٹھ کے یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ ایک مسئلہت ہے وہ تو پھر مفید لغف کہلائے گا پھر وہ لغف کہلائی گئی نہیں بلکہ وہ تک مفید کام ہے ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن نورملی اہم ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے اگر آپ نماز زائیہ نہیں کر رہے اگر آپ کوئی یعنی شریعت کے کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا لغف کہلائے گا مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا آپ کو زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویس کر رہے ہیں اور جو اللہ نے اہل جنت کی عالی درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے محس دیکھ رہے ہیں سارا سارا دن بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ہم نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن سارا سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویس کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں وہ یہ فضول چیزوں سے ایوائیڈ کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں چار مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے میں کیوں ہوں وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے یعنی ٹیلی ویجن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے وہ پاگل ہے میں تھوڑی پاگل ہوں مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں میں ذہنی تفریق کے لیے تو ایک آتھ گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے تو ایک گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا کوئی دس پندرہ منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو یہ جب ہے جب اس کو لغوی لغو مانا جائے ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں آلہ درجہ کے لوگ ہیں وہ فضول چیزوں سے اوائٹ کرتے ہیں تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کی میں نے آپ کے سامنے دو تین مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا ٹائم ویسٹنگ ہے لیکن لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے زندگی میں اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھنا اور بالاخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں لگائے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے اور نقصان دنیا کا نقصان ہے آخرت کا نقصان نہیں ہے مثال کے طور پر آپ بے تہاشا چائے پی رہے ہیں آپ بے تہاشا سگرٹ پی رہے ہیں تو سگرٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے مکرو ناپسندیدہ ہے اب یہ بھی ایک لغف کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے آخرت میں شاید سوال نہ ہو لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو چائے بلا وجہ کی صبح و شام پی پی کے آپ نے اپنے میدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول کسرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی نورملی چونکہ ڈاکٹروں کا ٹوپک ہے میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گسنا چاہتا لیکن کسرت سے چائے پینا سگرٹ کسرت سے پینا اور اس طرح کے بہت سارے الٹے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے آخرت میں فتوے کی روح سے تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے دو کے بجائے چھے کپ چائے کیوں پی یا یہ کام تم نے کیوں کیا تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ بڑے بڑے گناہوں سے بج گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں ماف کر دوں گا میں تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غزب پہ غالب ہے لیکن ہاں کوئی اتنی سگرٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا یا کوئی اتنی چاہے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے پھر بھی نہیں چھوڑ رہا تو پھر کیونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے آپ کو آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے لیکن آپ ٹائم ویس کر کے نہیں کما رہے تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گے تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا اتنا کیوں نہیں کمایا لیکن دنیا میں نقصان ہوگا لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو اور لوگ الٹی الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے مگر آخرت کا نہیں ہوتا آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی آخرت میں لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے بہرحال جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کمارا سستی کی وجہ سے تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی صدقات و خیرات کا ثواب اس کے عمال میں نہیں ہوگا یہ نقصان تو ہوگا لیکن میری مدران نقصان سے یہ ہے کہ اس کو سزا ملے تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اس کو سزا نہیں ملے گی باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے تو یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا تو دوترا درجہ کیا ہوا وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے تو یہ تمام حرام کام رشوت لے کے پیسے کمارے ہو آپ اور جو مختلف طریقوں سے آپ نجائز یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کمارے ہو تو یہ وہ چیزیں جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بڑا غرق ہو رہا ہے تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے تو وہ تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے وہ تمام گناہ بہت سے نشہ کرتے ہو آپ چرس پیتے ہو آئس لیتے ہو ہیروین پیتے ہو یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہے ان تمام کی تمام لغویات سے احراس کرتے ہیں تو آج سے عظم کر لیں ہم ان تمام لغویات سے عراس کریں گے ہاں وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے دوستوں کے ساتھ بیٹھا وائے گپفے مار رہے ہیں اب دیکھنے میں تو لگے گا یہ تو فضول ٹائم ویس کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اس لئے انسان کو اپنی زندگی میں مزاہ بھی چاہیے تفریح بھی چاہیے گپ شپ بھی چاہیے آؤٹنگ بھی چاہیے تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں دوڑنا بھاگنا اور تنزو مزاہ کرنا بعض دفعہ انسان شائر ہی سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث سواب ہیں یہ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں والذینہم لزکاة فاعلون اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاةوں کو ادا کرنے والے ہیں اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں زکاة کا لفظی ترجمہ تو زکاةی ہے اب بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکاة مراد ہے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذینہم لزکاة فاعلون یہ زکاةوں کو ادا کرنے والے ہیں اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکاة کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکاة نہ آئی ہو ساتھ میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکاة کو چھوڑ دیں لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکاة سے زکاةی مراد ہے اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکاة مراد نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتداء میں نازل ہوئی ہے تو اس وقت تو زکاة فرض ہی نہیں ہوئی تھی زکاة تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرض ہی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیں تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف مفسرین گئے ہیں اور دونوں قول مضبوط ہیں اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکاة فرض ہوئی تو اللہ تعالی مدینہ میں جب زکاة فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکاة مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی جیٹیل جو زکاة کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو یعنی اللہ تعالی نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکاة دو لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکاة لازم ہوتی ہے کتنے فیصد ہوتی ہے یہ پوری جیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں زکاة سے تذکیہ مراد ہو تذکیہ کا مطلب زکاة تذکیہ کو بھی کہتے ہیں باب تفعیل جو ہے نا تذکیون تسبیحن کی طرح اس کو تذکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا جو مزدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے تعدین اذان دینا تو اس کے مزدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں والذینہم لززکاة فاعلون یہ اپنی زکاة کو ادا کرتے ہیں تو زکاة کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکاة سے مراد تذکیہ نفسوں یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں آپ کو بچاتے ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں والذینہم لفروجہم حافظون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں یہ بھی عجیب آیت ہے دیکھیں ایک اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہلِ ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام اس سے لڑکوں سے بتفیلی بھی حرام ہو گیا لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاہ کے وہ بھی حرام مطا بھی اسی سے حرام ہو گیا مطا کی بحث میں ابھی کروں گا اس آیت کے زمن میں کہ یہ جو ٹیمپریری نکاہ ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاہ ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا تو اس آیت سے مطا بھی حرام اس آیت سے لڑکوں سے بتفیلی بھی حرام اس آیت سے فہش فلمیں دیکھنا بھی حرام بدنظری بھی حرام کیونکہ اس بدنظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال خیال میں یہ بھی حرام اور استمنہ بلیت عربی میں جسے کہتے ہیں جس کو ہین پریکٹس مارسر بشن وغیرہ کہتے ہیں یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ خواتین جن کے شہر سفر میں ہوتے ہیں دو دو سال تک آتے نہیں ہیں وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں یا مرد کو یہ ایسے چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی اور ایک دو چیزوں کو حلال کیا بس فرمایا ان دو کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہیں اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ دو راستے ہمارے پاس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو باندھی رکھ سکتے ہو خوب سمجھ لیں اب باندھیوں کا رواج ختم ہوگی اب باندھیوں نہیں آسکتی تو میں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید دیٹیل بیان کروں گا لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ بیوی ہو یا باندھی ہو باندھی اب نہیں ہوتی تو اب میں بیوی ہی کا تذکرہ کروں گا یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالی نے جو بیوی کی اجازت دی ہے یہ گویا نہ چاہتے ہوئے دے دی یعنی اللہ تعالی چاہتے تو یہی تھے کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے اس کی خواہش پیدا ہی نہ ہو یا پیدا ہو رہی ہے تو پوری نہ کریں کسی بھی طریقے سے کرنی ہے تو مجبوری میں بیوی سے کر سکتے ہو لیکن آگے اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں کیا مطلب یہ میں تمہیں مجبوری میں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں زوجہ کے پاس جانے والا قابل ملامت نہیں ہیں ملکل تو مقصد یہ کہ جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرو اور جو حلال ہے وہ کسی مجبوری میں جائز نہیں ہے بلکہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان قوم حرام سے بچے گی یا نیک صالح لوگ حرام سے بچیں گے تو این ممکن ہے یہ کسرت سے بیویاں رکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم حرام کی طرف تو جانے سکتے تو ہم زیادہ باندیاں رکھتے ہیں یا بیویاں رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے برے لوگ ان کو تانہ دینا شروع کر دیں کہ کام تو تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں ہم حرام سے عیاشی کر رہے ہیں اور تم بھی عیاشی کر رہے ہو حلال کا لیول لگا کے تو تم بھی ہو ہمارے جیسے یعنی خواہش تو تم بھی پوری کر رہے ہو نا چلو ہم گل فرینڈ رکھ لیتے ہیں تم بیویاں رکھ رہے ہو تو دونوں میں ہوتا تو ایک سیکشوال ڈیزائرز ہی پوری ہوتی ہیں تو اللہ نے فرما دیا کہ بیوی کا معاملہ ایسا ہے باندیوں کا معاملہ ایسا ہے یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں تو یہ تانہ نہیں دیا جا سکتا ہے جو زیادہ بیویاں رکھ کے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں وہ بھی تو خواہش پوری کر رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے ان کو تانہ دینے کی پرمیشن نہیں ہے وہ جائز کام کرنے ہیں اور جائز کی میں نے ان کو پرمیشن دی